ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہو شیف سائنگ الیکٹیکل تو دوستو آج ہم فریج کا فریجر کیسے لگاتے ہیں اور اس کو کیسے فٹ کرتے ہیں اور کیسے اس میں گیس ڈالتے ہیں تو یہ سب آپ کو بتائیں گے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا ویڈیو تو دوستو یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس ایک گوڈریج کا فریج ہے اسی کا ہم نے فریجر بدلنا ہے اور گیس انسٹال کرنی ہے تو یہ فریج جو کسٹمر بتا رہا تھا کہ اس میں لاسٹ یئر اس نے فریجر کو چاکو سے پنچر کیا تھا تو اس کا جو فریجر ہے انہوں نے لاسٹ یئر بدلوایا تھا لیکن سمر آتے آتے وہ بلکل بھی تھنڈا نہیں کر رہا ہے تو ہم اس کو لے آئے ہیں اس کی چیک کرنے کے لیے گیس ڈالنے کے لیے اور فریجر چینج کرنے کے لیے تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ فریجر بلکل ساف سترا ہے تو دیکھئے دوستو یہ جو نٹ ہے فریجر کو کھولنے کے لیے ایک یہ نٹ اور ایک یہ نٹ تو یہ دونوں ہم کھولیں گے تب یہ فریجر کھل جائے گا تو اس کو ہم نے کھولنا ہے ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لاسٹ یئر جب یہ بدلہ تھا تو جہاں پر یہ سیکشن پائپ اور کیپلری جوائنٹ ہوتے ہیں کہیں وہاں پر تو یہ جو ویلڈنگ جو ہم کرتے ہیں وہ لیکیج تو نہیں ہے تو اس کے لیے ہم یہ فریجر کھول رہے ہیں تو یہ دیکھئے دوستو یہ فریجر اب کھول چکا ہے اور نیچے کی طرف لٹک گیا ہے تو یہاں سے جو لٹکنے کے بعد یہ ہمیں پائپ اندر دکھائی دے رہے ہیں یہ کیپلری اور شیکشن پائپ ہیں تو یہاں پر ہمیں کوئی آئل کے داگ وغیرہ نجر نہیں آرہے ہیں اگر لیکیج ہوتے تو یہاں پر آئل کے داگ جرور نجر آتے تو یہ بلکل بھی نجر نہیں آرہے ہیں تو بیک سائیڈ میں ہم آ جاتے ہیں تو یہ فلٹر کے پاس بھی بلکل ڈرائی ہے بلکل بھی آئل نہیں ہے یہ دیکھئے دوستو کہیں پر بھی کوئی آئل کا نشان نہیں ہے تو ایک بار ہم فریج کو آن کر کے ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے تو یہ ایمپیر میٹر ہم اس میں پہلے لگا دیتے ہیں اور ایمپیر میٹر کو آن کر دیتے ہیں اور اب اس کا پلگ سوکٹ میں لگا کر ایک بار آن کر کے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ہم نے لگا دیا ہے فریج آن ہو چکا ہے اور یہ 00.1 ایمپیر لے رہا ہے اور بلکل بھی اس میں جو کننسر گرم ہوتا ہے وہ بلکل بھی گرم نہیں ہو رہا شاید اس میں گیس نہیں ہے تو چلیے دوستو اب اس کو چھوڑتے ہیں اس میں ائر پریسر ہم ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں لیگیج کہاں سے ہے تو ائر پریسر ہم ڈالنے کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ڈائیگرام دیا ہوا ہے کچھ وائرنگ ڈائیگرام ہے اور نیچے اس میں لکھا ہے کتنے لیٹر فریج میں کتنی گیس ڈلتی ہے وہ لکھا ہے اور نیچے کی طرف یہ کمپریسر پر جو یہ یلو کلر کی جو سلپ لگی ہوئی ہے اس میں ہمیں نے دیکھا کہ اس میں کون سی گیس ڈلی ہوئی ہے تو اس میں ہم نے آر چھہ سو اے گیس ڈلی ہے تو دوستو یہ گیس بہت ہی جولنسیل ہوتی ہے تو اس کے اوپر بہت ہی دھیان سے کام کرنا تو یہ ہم نے ائر پریسر اس میں ڈال دیا ہے پچاس پونڈ کے قریب تو اب ہم اس کو لکے ٹیسٹ کر رہے ہیں تو ہمیں ان لکیج اس میں مل نہیں رہی کافی ٹرائی کرنے کے بعد نہیں ملی تو میں نے یہ فریجر دوبارہ سے فٹ کر دیا اسی کے اندر لیکن تھوڑی دیر اس کو چھوڑنے کے بعد آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ چھوڑنے کے بعد ہمیں میں نے نیچے کی طرف ہاتھ لگا کر دیکھا تو مجھے آئل کے آئل آتا ہوا نجر آیا میرے ہاتھ پر آئل نجر آیا تب میں نے دیکھا کہ پورا سرچ کر کے اچھے سے دھیان سے دیکھا تب مجھے جا کے پتا چلا کہ یہ بالکل ہلکا سا مائنر سا ڈاٹ ہے جو یہ مینفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے فریجر کے اندر تو یہاں سے یہ لیکیج ہے تو یہ دیکھئے دوستو ہم نے دوبارہ سے یہ فریجر کھول لیا ہے اور میں آپ کو اچھے سے دکھا دیتا ہوں کہ اس کی لیکیج کہاں پر ہے اور دیکھئے بالکل بہت ہی مائنر لیکیج ہے جو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی یہ دیکھئے دوستو ساعدہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میں ابھی دکھا دیتا ہوں اچھے سے یہ دیکھئے چھوٹا سا یہ ڈوٹ بل بلا سا یہ جو دکھائی دے رہا ہے جو یہ چیک جو بنے ہوئے ہیں یہ یہ نیچے کی طرف یہ جو ڈوٹ سا دکھائی دے رہا ہے بل بلا سا ہے یہ یہاں سے یہ لیکیج ہے یہ والا تو یہ لیکیج ہے یہاں پر اس فریجر کے اندر تو ہم اس فریجر کو بالکل نیا دوسرا چینج کر دیں گے دوستو تو یہ ہم نے نکال لیا ہے اور دوستو مجھے معاف کرنا کام کے چلتے جلدی جلدی میں نے اس کی دوبارہ ویڈیو فٹنگ کرتے ہوئے بنا ہی نہیں لیکن اگلی بار نیکس ٹائم کو جب بھی بناوں گا تو اور ڈیٹیل سے بنا دوں گا تو یہ نیا ہم نے لے کے آئے تھے اور نیا یہ ہم نے فٹ کر دیا ہے گیس بھی اس میں ڈال دی ہے تو دیکھیں بوٹلے میں نے رکھی ہوئی ہیں ایک دم اچھے سے ورک کر رہا ہے اچھے کولنگ دے رہا ہے بوٹلے بھی میں جو پانی تھا وہ بھی جم نے لگا ہے تو آپ بھی میں بیک سائیڈ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں دیکھیں دوستو یہ جو فریجر ہم نے لگایا تھا تو اس کو اس کے پائپ ہم نے یہاں سے چھید کر کے بیک سائیڈ سے نکالے ہیں نئے اور یہ کمپریسر میں کنیکٹ کیے ہیں جو ہمارے پرانے جو پائپ تھے وہ ہم نے ڈیڈ کر کے پیچھے ہی چھوڑ دیئے ہیں تو دیکھیں دوستو اس میں جو گیس ہے ہم نے یہ والی گیس ڈالی ہے یہ R600 گیس ہے یہ کین یہ دیکھیں دوستو R600 یہ گیس ڈالی ہے اور یہ ہمارا اب یہ جو سیکشن پائپ پہ بلکل ریٹرن وغیرہ پور اچھے سے آ گئی ہے اور فریج بھی بہت اچھے سے کام کر رہا ہے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا دوستو تینکیو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیواد